اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو آپ سب خیر و عافظ ہوں گے جاوہ سکرپٹ کی لیکچر سیڈیز کا آج ہمارا لیکچر نمبر ٹوانٹی سیون ہے جس کے اندر ہم لوب کی ایک ٹائپ جس کا نام ہے فارل لوب اس کو کور کریں گے ٹھیک ہے تو پریویس ٹو لیکچرز کے اندر بھی ہم نے لوب کی دو ٹائپز کور کی تھی پہلے ہم نے وائل لوب کور کی پھر ہم نے دو وائل لوب کور کی آج ہم فارل لوب کور کرنے جا رہے ہیں وائل لوب میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہلے کنڈیشن چیک ہوتی ہے بعد میں بارڈی ایکزگیٹ ہوتی ہے دو وائل لوب میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہلے بارڈی ایکزگیٹ ہوتی ہے بعد میں کنڈیشن چیک ہوتی ہے آج جو دوستو ہم فارل لوب پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ فارل لوب کے اندر آپ کی کنڈیشن وائل کی طرح پہلے ہی چیک ہوتی ہے جس طرح وائل لوگ میں کنڈیشن پہلے چیک ہو رہی تھی ایسے ہی فار لوگ میں بھی کنڈیشن جو ہے وہ پہلے ہی چیک ہوتی ہے لیکن وائل میں اور اس میں دیفرنس یہ ہے کہ وائل لوگ کے اندر جو آپ کی تینوں ریکوائرمنٹ ہے نا مطلب سٹارٹنگ ویلیو کنڈیشن انکریمنٹ اور دیکرمنٹ سٹریٹمنٹ وہ ایک ساتھ اکٹھے مطلب جیسے سٹارٹنگ ویلیو آپ کی وائل سے پہلے لگتی ہے کنڈیشن وائل کی رونڈ بیکٹ کے اندر لگتی ہے اور جو انکریمنٹ سٹریمنٹ ہوتی ہے وہ وائل کی بارڈ کے اندر لگتی ہے تو وہ میں نے آپ کو اس لیکشن میں جب سمجھایا تھا وہ آپ کو اچھے سمجھا ہے آج ہم فار لوگ کی بات کرتی ہیں تو فار لوگ کے اندر دوستوں کیا ہوتا ہے کہ تینوں ریکوائرمنٹ سیم سٹریٹمنٹ سیم لائن میں جو ہے آپ کی جو ہے رائٹ ہوں گی چلیں بنا گے دکھاتا ہوں آپ کو فار لوگ فار لوگ بنانے کے لئے ہم لکھتے ہیں فار آگے لکھاتے ہیں رونڈ بیکٹ اس کے بعد فار لوگ کی بارڈ بڑا ایزی ہے اس پر تینوں چیزیں سٹارٹنگ ویلیو کنڈیشن اور انکریمنٹ سٹریمنٹ 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 وہ آپ نے یہاں پہ انہی رونڈ بیکٹ کے اندر لگانی ہے تینوں چیزیں تو یہ ڈیفرنس سے دیکھیں وائلوم میں ایسا نہیں تھا وائلوم میں تینوں چیزیں ایک ایک ہی سیم لائن میں نہیں تھی بلکہ وہ different جگہوں پر لکھی ہوئی تھی ایسے دو وائلوم میں بھی different جگہوں پر لکھی ہوئی تھی جبکہ یہ فار لوپ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں دوستو آپ کی تینوں چیزیں وہ اسی رونڈ بیکٹ کے اندر ہوں گی سب سے پہلے سٹارٹنگ ویلیو let a equal to 1 جیسے سٹارٹنگ ویلیو کمپلیٹ ہوئی ویلیو کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد انکرمین ویلیو سٹارٹنگ اب آپ کو بتا کہ آپ نے سٹارٹنگ ویلیو کو انکرمین کرنا ہے یا انکرمین کرنا ہے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ساری tricks میں نے بتائی ہوئی ہیں تو اب دیکھیں مجھے بتا ہے کیوں بلا کیوں کہ یہاں پر سٹارٹنگ ویلیو بڑی ہے ہم چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بات یہ رکھیا سٹارٹنگ ویلیو لکھنے کے بعد سمیکال لگھاتے ہیں वہاں سمیکلا لگا رہا ہے کیونکہ آگے اور بھی چیز ہے لیکن دوسوں جب آپ جب آپ انکرمین یا انکرمین سرای میں لکھتے ہو تو یہاں پہ سمیکال نہیں لگانا کیوں کہ یہاں پہ سمیکلا لگاؤ گے کچھ اور بھی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ سٹارٹنگ ویلیو اور اس کے بعد یہ آپ کے اتنی تین کنڈیشن اور اس کے بعد یہ آپ کی انکرمین سٹارٹنگ ویلیو وہاں دک آپ کی starting value یہ آپ کی condition اور اس کے بعد آپ کی increment increment statement اب جو آپ نے code execute کروانا ہے وہ آپ یہاں پر فار کی body کے اندر لیکھ ہوئے جو ابھی اپنی جیتنا بھی code رکھنا ہے وہ ایک line بھی اس ہوتی ہے multiple line بھی اس ہوتی ہے تو میں نے لکھا document.write ورائٹ ورائٹ اور اس میں نے لکھ دیا جیسے KST learning اور اس کے بعد اسی نجم میں چلیں آپ کو ایک صدہ line display کر کے دکھاتا ہوں اور اس میں نے لکھا document.write document sorry اسی کو duplicate کر دیتا ہوں یہاں بھی اسے اور یہاں بھی میں اسے چینج کر دیا میں نے جیسے میں نے یہاں لکھ دیا like share and subscribe and subscribe اور یہاں میں ایک اسے کرتا ہوں ایک space دے دیتا ہوں چلیں اور اس میں میں کام کرتا ہوں جب یہ loop ایک دفتہ چال کے complete ہو تو یہ دو line جب display ہوئے اس کے بعد last وقت کریں بھی اٹا کے ساتھ ایک line کا break کر دیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے بھی اٹا کے لگا دیا اب میں آپ پہتا ہوں refresh دیکھو دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو دیکھو پہلی loop چلیں اور اس میں یہ دو میں سے ڈسپلے ہوئے کہ اس لر دنگا کہ like share and subscribe دونوں line display ہوئی پھر دوسری دفعہ loop چلیں دوسری دفعہ دوسری دفعہ دوسری دفعہ دوسری دفعہ پھر دوسری دفعہ یہاں بھی آپ پھر یہ سمبل چینج کرو گے گرے دنگا لگا ہوگے کیونکہ آپ بڑی ویلیز چھوٹی ویلکی دارو جارے ہوگی یہاں بھی آپ منس منس لگا ہوگے کرنے کے بعد کرنے کے بعد یہاں پہ آئے آپ فائز گئے دی پھر دیکھو ابھی loop سہیس سے جو ہے وہ execute ہو پا رہی ہے کیونکہ آپ نے جو آپ نے ٹین اور requirement وہ ٹھیک سے فل فیل کر رہے ہو کلیر ٹھینکی سو مٹیل دن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ